جیپور کے ویدیا دنگرنگر سٹیڈیم کا درشاہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کنگریس کے راستے دیکھ سراہل گاندی پہنچتے والے ہیں یہاں پر کسان مہا ریلی کا ایو جن کیا جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ راجستان میں کنگریس کی سرکار خاصت سے تین راجیوں میں جب سے کنگریس کی سرکار بنیے کنگریس پارٹی خاصا اتصال میں نظر آ رہی ہے اور اسی ورث سے یہاں پر آپ جانتے ہیں دیس میں لوگ سبا کی چھنا ہونے والے ہیں اور کنگریس کی پارٹی خاصت سے راجستان میں کاشی اتصال نظر آ رہی ہے اس کو لے کر آج راہل گاندی ایک بہت بڑی میٹنگ یہاں پر کھنے والے ہیں جس میں امید لگائی جا رہے ہیں کہ لگ بہت پانس لاکھ لوگوں کی بھیڑو مرنے کی امید ہے دیکھتے کتنی بھیڑو مرتی ہیں پھلال یہاں پر کچھ ہی دیر میں راہل گاندی پہنچنے والے ہیں اور یہاں پر ایک بھی سا ریلی کو سمبودیت کریں گے راہل گاندی کی ریلی ہے آج جیپور کے ویدیہ نگر سٹیڈیم میں اور یہ ویدیہ نگر سٹیڈیم کے باہر کا درشی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں لوگوں کا اتصال دیکھتے ہی بندہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مائلہ پکڑی لگا کریں پاپونجی ہیں یہ منز کا نظار آپ دیکھ رہے ہیں جاپر ویشال کسان ریلی ہونے والی ہے کونگریس کے راستے دیکھ سراہول گاندی کچھ ہی دیر میں آپ پہنچتے بھالے ہیں لوگوں کا اتصال دیکھتے ہی بندہ آپ دیکھ رہے ہیں کونگریس کے زندے کی ٹوپیاں لگائے ہوئے لوگ جیپور کے ویدیہ نگر سٹیڈیم کا درشی آپ دیکھ رہے ہیں جیپور کے ویدیہ نگر سٹیڈیم کا درشی آپ دیکھ رہے ہیں جاپر کونگریس کے راستے دیکھ سراہول گاندی جیپور کے ویدیہ نگر سٹیڈیم کا درشی آپ کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر آج کونگریس کے راستے دیکھ سراہول گاندی کی ویشال کسان ریلی ہونے والی ہے تین راجیوں میں جس طرح سے کونگریس نے سپلتا رجیت کیے اس سے راہول گاندی کا اتصال تنظر آ رہے ہیں اور بہت جلدی آپ سمجھیں لوگ سبا کے چناؤں اسی برس ہونے والے ہیں اور اس کو لے کر کونگریس نے جو دیس میں پکڑ بنائی ہے اس کو قائم رکھنا چاہتی ہے کونگریس سب سے بڑا مدہ کسانوں کو لے کر ہیں کسانوں کی کرجمہ پی کو لے کر ہی کونگریس کو سپلتا ملی ہے اس لئے آج کی اسریلی کو نام بھی کسان ریلی کا دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا محول کونگریس نے جیس میں بڑا ہے وہ لوگ سبا چناؤں تک کتنا قائم رہتا ہے اور کتنی کونگریس کو سپلتا ملتی ہے آج کی اسریلی سے کافی پتا چلے گا ہندوستان کی آواز سنگرس کا پتی راہو گاندی کا پتا چلے گا ہم سبی کے نیتا آدھرنی راہو گاندی جی راجستان پردیش کے مکھ منتری سمانی اشو گلوت صاحب اے آئی سی سی کے پردیش کے پرباری امیناش پانڈے جی منچاسین ہماری پارٹی کے پور پدیش شدیت پور سیلپی لیڈرز سانسط پدھائک گن منتری گن اے آئی سی سی کے پتدکاری گن اس آج کسان سوا میں موجود اتنی بڑی تعداد میں آئے ہماری کسان بھائی نوجوان دوستوں پارٹی کے کارکرتا گن مائلاؤ آدھرنی بزرگوں بچوں میں آپ سب لوگوں کا سب سے پہلے آپ سب کی طرف سے پردیش کانگریس کمیٹی کی طرف سے اور راجستان کی جنتہ کی طرف سے پرام آدھرنیر راحل گاندی جی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں پیپیہ جوڑ دار تعلیہ بجا کر راحل جی کا جیپر میں ہنگ بند پر سواگت کریے آج اس کسان ریلی کو کرنے کا جو دیش تھا وہ آپ لوگ بھلی باندی جانتے ہیں راجستان اور انیک راجیوں میں دیش بھر میں جس پیڑا میں آج کسان بیٹھا ہے اس کا پریوار جس آرثک سنکٹ سے جھوڑ رہا ہے اس سب کو دیکھ کر آدھرنیر راحل گاندی جی نے اعلان کیا تھا چنانوہ بیہان کے دوران کہ نہ صرف راجستان میں لیکن مد پردیش میں چھتیز گھڑ میں ہر جگہ اگر کانگریس کو جنت آشروات دے گی تو سب سے پہلا کام ہماری سرکار بننے کے بعد ہم کسانوں کا رنم آف کریں گے میں دھنیمہ دینا چاہتا ہوں راحل جی آپ کا کہ آپ کے نردیش کی انسار تینوں راجوں کے اندر دو دن کے اندر ہماری سرکاروں نے کسانوں کا رنم آف کیا ہے یہ رنم آفی پشوی سرکار بھی کر سکتی تھی لیکن پانچ سال تک وسندہ جی کی سرکار رہی کیندر میں موڈی جی کی سرکار رہی بہت بھاشن ہوئے بہت جملے دیئے کسان لگاتار آتمتیا کرتے رہے لیکن کانگریس کا شاشن بننے کے بعد آج کسان کو ایک امید کی کرن دکھی ہے میں دھنیوات دیتا ہوں راحل جی کا کہ آپ نے اتنا مضبوط سنکلپ لے کر جنتا کے ساتھ جو وعدہ کیا آج پردیش کا پورے دیش کا کسان یہ امید کرتا ہے کہ جب لوگ سبا کے چناؤں کے بعد کانگریس کی سرکار آپ کے نتیتوے دلی میں بنے گی تب ہی کسان کے بہتر دین آئیں گے تب ہی کسان گھوشالی کے راستے پر نکل سکتا ہے ساتھیوں نئی سرکار بننے میں کانگریس پارٹی کے تمام کارکارتاؤں نے بہت لمبے سمیں تک سنگرش کیا میں آج اس منچ سے پردیش کے ہزاروں لاکھوں کانگریس کے کارکارتاؤں کو دھنے بات دینا چاہتا ہوں آپ کے خون پسینے کی بدولت آج پردیش کی جندہ نے کانگریس کو سرکار بنانے کا موقع دیا ہے ہم جتنے بھی آج لوگ منچ پر بیٹھے ہیں آپ سب کے آشروات سے بیٹھے ہیں میرا آپ سے اتنا ہی آگ رہے ہیں کہ بہت جلد پردیش اور دیش میں لوگ سبا کے چناؤ بھی ہوں گے اور راہل جی یارہ بارہ مہینے پہلے راجستان میں دو لوگ سبا کی اپ چناؤ ہوئے تھے ان دونوں سیٹوں پر کانگریس پارٹی جیتی تھی آج میں پردیش کی جندہ سے اور کانگریس کے کارکارتاؤں سے آبان کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی لوگ سبا میں جو تئیس سیٹوں کی کمی رہ گئی تھی وہ تئیس سیٹیں جیت کر راہل دی کے جھولی میں ڈال دیں تاکہ کھین میں سرکار کانگریس پارٹی کی بنیں راجستان اور ہندوستان میں نوجوان اور کسان جس کروٹ بیٹھ جاتا ہوں جیت اسی تلکی ہوتی ہے اور آج پورے ہندوستان بھر میں بھاجپا کی سرکار کو چناؤتی دینے کیلئے جس آکرمک طریقے سے راہل گاندی جی نے کٹگرے میں کھڑا کیا ہے نا صرف کانگریس پارٹی ایک کونگ کسی تارے کرتا لیکن سموچہ بپکش یہ دیکھ رہا ہے کہ آج موڈی جی کی سرکار کو للکارنے کی ہمت کس پارٹی کس نتہ میں ہے آپ کے نتت میں آج بھاجپا کو ہم نے کٹگرے میں کھڑا کیا ہے کسان کے مددے پر مہنگائی کے مددے پر بھشتچار کے مددے پر آنکھتک سرکشہ کے مددے پر آج آپ نےوں کو جواب دینے کے لئے مجبور کیا ہے انا چاہتا ہوں بردیش کے مکہ منتری گہلوت صاحب کا کہ آپ نے سرکار بننے کے ترند بعد ہم سب لوگوں نے جو نرنے لیے ہیں اس کو دیکھ کر جنتہ میں آج سنتوش ہے اور نوجوان کرمچاری چھوڑا دکاندار کسان سب لوگ آج امید کرتے ہیں کہ جس سرکار نے شروعات میں ایسے قدم اٹھائے ہیں نشت روپ سے آنے والے پانچ سال میں ایک بہتر سرکار دینے کا کام ہم کریں گے کیا ضرورت تھی پانچ سال تک بی جے پی کی سرکار تھی وہی آمدنی تھی وہی سنسادن تھے وہی کرمچاری تھے لیکن سنکل چکتی کی کمی تھی آج رہوتی کے آدیش کے بعد تینوں راجوں جس پرکار سے رن مافی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر اور بھی مہتپن قدم اٹھانے کے بعد ہم اس دیش میں اور اس پردیش میں مشیش شوپ سے ایک نئی شروعات کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں راج سن پردیش کے اندر روزگار کے ساتھ لکتاپ کرانے کے لیے ہماری سارکار لگتار کام کرے گی اور ساتھیوں گرامی ناچل میں جہاں پر باجبہ کے شاسن نے نرے گا کو لگ بک سماک کر دیا تھا میں اس بند سے پردیش کے جنتہ کو آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ پتے ایک گاؤں ڈھانی پنچائت کے اندر دوبارہ دگلی طاقت سے ہم نرے گا کے کام چالو کریں گے تاکہ لوگوں کو روزگار ملتا رہے باجبہ کے سرکار کی نیتی اور نیت دونوں میں کھوٹ تھا آج جب شاسن بطلہ ہے جب سرکار بنی ہے تو ہمارے نوجوان ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو روزگار کے افسر بھی ملیں گے وہ دیوگ بھی لگیں گے اور آنے والا جو سمیہ ہے وہ ہم سب کے لئے خوشانی والا سمیہ ہوگا تین راجوں میں چناغ ہوئے تین شنیے کی پراجے ہوئی ہیں یہ چناغ کے پردام آنے والے سمیہ کا پرتیخ ہے 2019 میں لوگ سوا کے چناغ ہوں گے راہول گانڈی جی کے نیتکت میں کانگریس کے نیتکت میں اس دیش میں دوبارہ کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے اور اس سرکار کے گھڑن میں راجستان کی جنتہ کا اور ہمارے 25 لوگ سوا سیٹوں پر بھاری بہمت سے کانگریس جیتے اس بات کا بھی آپ سے نیویدن کرنے کے لئے ہمارے کھڑا ہوں میں ایک بار پونے راہول گانڈی جی کا سواگت کرتا ہوں اور پردیش کی جنتہ کو آشوا سن دیتا ہوں کہ ہماری سرکار جس بات پودی سے آگے بڑی ہے ایک مماندار سرکار جو بینہ بھیدواب کرے لوگوں کا بھلا کرنے کے لئے آگے بڑی ہے آپ سب کے سمرتن کے ساتھ ایک بہت بہتر شاسن ہم لوگ راجستان میں دیں گے آج اس 22 افسر پر راہول جی کا سواگت کرتے ہوئے میں دیش کے اور خاص کر کے پردیش کے کسانوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ سرکار کرنے کے بعد جو آپ کی مدد ہوئی ہے اس میں لگتا بڑھوٹی کرتے رہیں گے اور نوجوانوں کا مہیلاؤں کا بزرگوں کا آشروات ہماری پارٹی اور پارٹی کے نیتا کو ملتا رہے آپ سب یہاں پر آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں آگے رہ کروں گا پردیش کی مکمنٹری سمانے گیلوت صاحب سے کہ وہ آگے بھی بات کو یہاں پر رکھیں ہم سب کے نیتا ماندنی ہے یاول گاندی جی کونگویٹ جنوں یوت کونگویٹ جنے شوائی چھو ملہ کونگویٹ کے تمام ہمارے سوڈے سے گھر نو جیوان ساتھیوں اس بھی سال کسان دیلی میں شب سے پہلے میں اپنی اور سے آپ سب کی اور سے جازستان کی جنپا کی اور سے ہمارے محبوب نیتا رہول گاندی جی کا حردیک سواگت کرتا ہوں مجھے خوشی ہے کہ سرکار بننے کے بعد میں شبتگر میں رہول یائے سے کئی بھی پکسی نیتا آئے تھے ڈاکٹر ملون جی نہیں بھی آئے تھے اس کے بعد میں پہلا یہ سب بڑا مثال کسان سماغہ مہرہ ہے رہول جی کی اچھا تھی اس سرکار بننے کے بعد میں پہلی میڈنگ میں کشا تک بچ کر دوں آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جی نے لگا تار پورے ملک پر گھوم گھوم کر کے بات کیے تو کشان کی کی یوہاں کی کی ہے اُس کے روڑگا کی چھنٹا کریں بینارہ ہے بیسواشیوں کے لیے اُسی روپ میں انہوں نے پورے ملک پر گھوم گھوم کر کے اپنا ایزنڈا سیڈ کیا ہے وہ ہے کشان کا نوجوان کی نوکریوں کا روڑگار کا دلیتوں کا پچھنوں کا دریبوں کا اُسی ایزنڈے پر چلت پڑے ہیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ورطمان سرکار کے مکھیا دلد موجی جی ابھی تو یہاں کوششان سمام دوار راجستان کے اندر پانچالہ بگتا آپ نے پانچال کے پہلے راجستان ہی چندن ہے جھوٹے وعدے کیے گئے اُس کے آدار پر سرکار بن گئی بڑی بڑی باتیں موڈی جی نے کری تھی راجستان میں آگ کر کے کالا دل لے کے آئیں گے دو کھوڑ لوگوں کو روڑ گار دیں گے مہنگا ہی کم کر دیں گے اچھے دن آئیں گے کسان کی عام دل لوگ نہیں کر دیں گے پتہ نہیں کیا کے باتے کی اور لوگوں نے اسفار کر کے ایک بات ان کو بھاری بہومت دیا اور میں پھر کہنا چاہوں گا کہ بسندہ جی جس لاپروے سے شاشن کیا وہ اتیار میں درد ہوگی روڑ گار کے لیے لوگوں کو مارے مارے پھرنا پڑا نوکریوں کے لیے شکتہ کرمی ہو ادارہ ایسیم کے لوگ ہوں لوگ جنبیش کے بھائی ہو سمیدہ کرمی ہو سب کو لانٹی جار کے سکھا کنا پڑا ایسا ماحول بن گیا کوئی سننے والا نہیں ہے اُس ماحول کے اندر لوگوں بھین کے راکھوش تھا اور آپ نے دیکھا کہ جنگہ نے ساندھار کانگوٹ کو سرکار بنائی اور مصور پکڑ کیا راہول گاندی کی نیتر تومیٹیو کیمپین چلال آلستان میں آمدھے پردیس میں چھتیز گھر میں اُس کا پیدا ایک ایجنڈہ سید ہو گیا تھا کانگوٹ کیا چاہتی ہے راہول گاندی کیا چاہتی ہے دیش کے دیشواشوں کے لیے ان کے پار پہننے کو کچھ نہیں ہے چارے چار سال کے اپنے جوکردی ہیں نہ تو دارستان سرکار بتا پائیں اور نہ موڈی جی بتا پا رہے ہیں اس لیے دیکھتیو ایک آروپ لگانے میں ان کی دوسری ہو گئی ہے بار بار گیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے جب لے مولے جا رہے ہیں جاہوڑی پہ دیکھتیو اروپ لگانے جا رہے ہیں پریوار کی بات کرتے ہیں اور یہ ان کو پوچھو یہ قومبر کے جنگے جنگے نیجیام سے بیٹھے ہوئے ہو جس کا چاندار تیار کا پریدان کا قربانے کے جیادہ ہے دیشواشوں کے پہلے بھی پڑھنے دیاروں درست کے سالتے جنگوں بند رہے ہیں انہوں نے اپنی امگلی کٹھائی ہے اپنی امگلی تکلی کٹھائی ان لوگوں نے یہ وہ لوگ ہیں کیس پوچھے بات کرتے ہیں آریادی کی بات میں اندرہ کانی مہا نیتا وہی مہیلہ آن کر کے پوری دنیا پر دکھا جائے کہ کسیم کی مہیلہ کیا نہیں کر سکتے سترہ سالت اگراج کیا پاکستان دو ٹوپڑے ہوگے بانگلہ دیش ہمدے کر دیا نبی ہجار جنرل کو کرنل کو چینکوں کو شرند کروا دیا دنیا کے دیا میں یہ سننے بنی ملا ہوگا وہ اندرہ کان دیتی اپنی جان دیتی دیش کی اگرانتا کے لیے کھانستانی بنے دیتی غاجی کانی سہید ہوگے پوری اکماتی میں کہلے سانتی سمیت ہو اس پراس کے اندر اگرانتا یہ دیا جس کے لیے ہم سب کو خور ہوتا ہے یہاں بہن کر کے بات کرنے کا چرچہ کرنے کا دیش کی یہ لوگ فاسسٹ لوگ ہیں ان کا لوگ تندر میں یقین نہیں ہے یہ دھرم کے نام پہ جاتے کے نام پہ لوگوں لڑھواتے ہیں اتیاز ان کا سب کو معلوم ہے ستہ ملندے کے لیے کیسی مارکنٹ نہیں کرتے ہی آپ کو معلوم ہے اس لئے میں کہنا جاؤں گا کہ جو وعدے ہم نے کیے مینیفیسٹ ہو کیا یا اوڈی نے کہا تھا کوئی ذات تے کہنا کارم کیا انہوں نے اس کی پہلے بھی انہوں نے کہا بنجاب کے چناؤ کے وقت میں بھی مینیفیسٹ ہو بنے جنتوں کو پوچھ کے بنے جنتہ کی بیوی نمبر کیا چاہتے ہیں ان کی باؤنوں کے سماوے سو نرد موڈیدی کی طرح اپنی بات تھوپنا نہیں چاہتے ہیں جنتہ کی بات سن کے مینیفیسٹ ہو بنانا چاہتے ہیں اس لئے روپ میں مینیفیسٹ ہو بنا ہے کارستان کا بھی اور آپ سب کو واعجو ہیں جب جب سرکار کانگریز کی آئی ہے تب تب ہم لوگوں نے اس مینیفیسٹ کو پہلی بار ہی کیبینیٹ کی میڈنگ ہوتی ہے سرکار بننے کے بعد میں اس کو ہم لوگ کیبینیٹ پر پاس کرواتے ہیں مینیفیسٹ کو سرکار کی کاریو نگنگ ہوتا ہے اس کے بعد میں چھپ سیکیٹی تمام حدیقاریوں بھیجتا ہے برطمان کانگریز سرکار کا کاریو جنا مینیفیسٹ کو لکھے ہو پائنٹ ہے جنتہ نے وادے کر کے جیت کے آئے ہیں اس کے آزاد پر ہم لوگ کام کریں گے اتنا بڑا نیرنہ ہم نے اس بار بھی کر لیا یہ سب آپ کو معلوم ہے اس میں اپنے اتنا ہی کہنا چاہوں گا گا گوشنا پترے کے بعد میں ہم لوگوں نے جو وادہ راو جی نے کیا تھا آپ سے جنتہ سے دس دن میں ہم لوگ کردہ ماف کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا نیرنہ تھا اٹھانٹ پیس ہزار کورٹ کا بار تھا اُس کے باوری میں ہم نے پیچھلی سرکار کی طرف نہیں کیا ہے پچھا ہزار تک کردہ ماف کرنے کی بات کری آزاد ضرورہ کیا آٹھ ہزار کورٹ روپے خرش ہونے تھے دو ہزار کورٹ خرش کیے پاکی بار ہمار اوپر ڈال دیا ہم نے دیکھ کیا ہے کہ ہم پورا کردہ ماف کریں گے کورپیٹی بینکوں کا نیسرل بینک کا کردہ ہوگا گامی بینکوں کا دو لاکھ تک کردہ ان کا ماف کریں گے جو ڈیسٹیس پہ ہیں تکلیف پہ ہیں اور ہم نے کمیڈی بنائی ہے ادھیک تم کشانوں کا بلا کیسے ہو سکتا ہو ادھیک تم روپ گردہ کیسے ماف ہو ہون تیسہ میں ہماری کمیڈی کام کر رہی ہے امید ہے کہ ادھیک کسان دارستان کے اس کا لاب اٹھائیں گے یہ میں آپ کو کہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو نمید کرنا چاہوں گا آپ لوگ سب اکتی بڑی زیادہ آدمائے ہیں جیسے میں نے کہا کہ جو کام کہا ہم نے کیا آگے بھی کمی نہیں رکھیں گے کہ فائنسی کا مدہ ہم نے بنایا تھا کئی بڑے 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 بند کر دیتے برون ندیب بان کا پتہ تھا میٹرو کا تھا برادگیر کا سہادی باشیوں کے لیے کرولی ٹونک کے ریلوے کا تھا دلی میں ہماری ہے نہیں ہوتی تو میں آپ سے اس پر بات کرتا تو مجھے وشترا ہے کی اگلے دوست پہ چنام ہے جنسی سرکھائے بدلے گی کونگ کے نیتر سرکھائے بنے گی آپ دیکھیں کہ پانچ پروجیکٹ جو میں بتائیں آپ کو جیسے شیلانہ ہو چکا ہے وہ تمام کام ہم لوگ شروع کروائیں گے دارستان کے بکار شاہو کی بکار کیسے ہو اس پر کمینی آنے دیں ہم نے کہ اگر ایلیٹ ہے بینا پڑے لکھے ہیں ایمیل بن سکتا ہے ایم پی بن سکتا ہے کانون بنا سکتا دلی میں جائپور میں تو نگر پالی کا کے میمبر پنج کے میمبر کیوں نہیں بن سکتا ہے وہ ہم نے آپ کے فیصلہ کی آپ نے آپ کو معلوم چنان شدی ہوں گے میر کے نگر پالی کے پہلے ہم نے علاقو کیا تھا انہوں نے ختم کر دیا اس کو ہم لوگ چاہیں گے کہ واپس شروع کریں آپ کو یاد ہوں کسان آیوگ بنا ہوا تھا پہلے اور آو جی بار بار کسان پر جوڑ دے رہے ہیں اور کسان کو فوکس رکھے ہی کیسے باگے بڑے ہیں یہ آج دیش کی جورت ہے پردیش کی جورت ہے کسان کو کہتے ہیں یہ ہمارے اچھی پہلے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کی سمجھ مالے وقت ہم لوگ کسان عائق بنائیں گے پونے کسان سمجھ استعبید کر کے ان کی بھاونہ کیا ہے اس کے عدار پر سجار راول گاندھی جی نے پورے دیش پر میں کہا ہے کیوں نہیں کسان لوگ فوڈ پروشیس کہ کئی لگائے اپنے کھیت کے اندر لگائے گاہ میں لگائے اور فوڈ پروشیس کے مادم سے جا اپنے اتپاد ہے اپنے ویلیو ایڈیشن ہو مولیو وردن ہو اس کا ایکسپورٹ ہو یہ راجستان میں ہم تیہ کریں گے جلدی ہی لگو ور شمان کسان جو ہے ان کے لئے الگ یو جو پینشن کی بات کی ہے وادا کیا مینیفیکسٹر میں لگو ور شمان کسان کو پینشن ملے گی وہ الگ پائنٹ ہو گا اور کھیتوں کے اندر جو ہکنے لگائے گا فوڈ تو نہیں پڑے گی یہ میں گھوٹ دانا جاتا ہو مبارک ہو کے بھومی رپانتر کے بغیر وہ اپنی گئے لگا پائے گا ایک اور بات ایک لاکھ کنیکشن جو پیننگ پڑے ہوئے ہیں کسان کی مام کو دیکھ ہوئے اگلے جون تر ایک لاکھ کسی کنیکشن دیے جائے گے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے اور کے لیے پیاری کر لی ہے آپ کو یاد ہوگا 2008 کے اندر سرکھائے بنی تھی تب ہم لوگوں نے سونیا گاندھی تھی بہرود کی اندر اسی پیقہ کی میٹنگ تھی ہم نے وعدہ کی آپ سے ہماری سرکھائے پانچ کشانوں کے پیٹلی کے داؤنی بڑھائے گی اور پھر میں کوشنا کرتا ہوں پانچ ہاتھ کوئی داؤنی بڑھیں گے کشانوں کے اسے کے ساتھ میں نیونٹم سمردن ملے پر تو کشان کو بکتان پکایا ہے بکتان ہو نہیں پا رہا ہے کے اندر سکار دندہ سی ریلیس کرنی رہی ہے ہم نے ترک دیا ہے کہ جب تک پہلا نہیں آئے گا تو سرکار 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 کو ایک ہزار کھوڑو پر دیکھ کر کے کشانوں کا پکایا اویلم چکا گیا جائے گا یہ میں نیونٹم کرنا چاہتا ہوں اسی پیقار ابھی سے کشانوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہم لوگ کشان رائعوں کے مات سے آنے والے وقت میں کوئی کمی آنے نہیں نہیں یہ میں اس مبارک موقع میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ دیلی کا نام بھی کشان بس دیلی لکھا گیا تھا اسی لیے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدوں کو ان کی نوکریوں کو اور جو جو سمجھ جائیں پہلے پانت سال میں جو حل نہیں پائی ہے ان کو حل کرنا ہماری پاتھ دلتا رہے گی یہ میں آپ کو نمیدن کرتا ہوا میں پنے اپنی اور سے آپ سب کی اور سے لاکوں کی تعلق میں آپ لوگ آئے ہیں میں راؤ جی کا پنے ہاتھی سولد کرتا ہوں اور نمیدن کرتا ہوں آپ جو جو جارستان کے پردی جو سنے ہے لگاؤ ہے وہ آگے بنا رہے آپ راجستان میں آتے رہے لوگ سو چناہ کے اندر روی شیل پانت نے کہا آپ کو ہماری تیاری ہم نے پرام کر دی ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اپیل کریں جیسے ہمیں سلکر بنائی ہے راجستان میں اسی پکار پچیس چیتے ہیں راجستان میں ہم پچیس چیتے ہیں کیسے بیجی پر سبق شکھائے یہ مرد سنکر ہونا چاہیے یہ میں آپ راوان کرنا چاہتا ہونا جیوری ہے دیش کے آرات بڑے کمبیر ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں دیش میں جو شاہسن چل رہا ہے وہ خطرنات ہے ویپک شیف پاس جیسے ماننے لگ گئی ہے جاول جی نے میٹنگ بنائی تھی دلی کے اندر تمام ماں کرنے کے ساتھیوں نے ایک شور میں کہا دیش میں لوگ تندر کو خطرہ ہے دیش میں سمیدار کو خطرہ ہے اور دیش کو خطرہ ہے اس پر کہ ماں میں سرکار چل رہی ہے ان کی دھنی نکل رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہو آپ بہت سمجھ دار لوگ ہیں سمجھ سمجھ پہ آپ نے فیاد سعی کیے ہیں آج دیش کے حالات ٹھیک نہیں ہے آپ کو نرن مودی جی اور امی ساڈی دو لوگ راج کریں دیش کے اندر لوگ تندر میں سمجھ نہیں ہوتا ہے یہ وہ ہوتا کر سکتے ہیں جنگی سوچ فاسیس کی ہو جنگی لوگ تندر یقین نہیں ہو وہ یقین ہے کہ جاستان کی جنت اس بار فیتلا کرے گی پچی چیز 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 کر کے کونگ جنی دلے کونے کونے سے آئے کسان بھائیو ماتا و بہنو میڈیا کے دوست و میتروں ہمارے اخیر باست کونگ سمجھ کی سمجھ راہ گاندی جی جب پردیش کے دور پر پورا ترے مل جائے ہمارے بگان سوا کے چنم میں پرچار کرنے کے لئے آئے تھی اس میں انہوں نے اپنی خبھاؤں کے اندر کسانوں کے لئے گھوچنا کی تھی کانیش کی سکتہ رجل میں بنے گی تو کسانوں کا کرجا میرا مکھ کمتری بنے جائے کانیش کا تو کسانوں کا کرجا باپ کریں گے مجھے یہ کہتے پرسند آئے کہ راجستان پردیش ساویش کے عبدیش مانے سکین پائل سا جو مکھے منتری ہیں راجستان پردیش کے مکھے منتری مانی ہے آسوف جی گین اور ہمارے سمی ساتھ ہی انہوں نے مانگے راہم گھاندی جی کی اس گھوچنا مانگے 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 ہے اس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور آسوف ساتھ پندرہ دن کے کمیٹی میٹنگ ہونے کے بعد راجستان کے اندر سہکاری پردیش شکر نے جو ہمارے سہکاری سلسائے انہوں نے کسی کا مردی ہے وہ مرم مرم کیا جائے گا اور ان کے ساتھ میں یہ بھی کر چاہو گا کہ مان نے مدی سل یہ دینی مدی کر لے ہماری بھومی بھومی بھیکار دیر سے بھی کرسی گرر دیا جاتا ہے ایسی صرف میں بھومی بھیکار دیر سے بھی مات کیا جائے بھومی ساتھ پیر پیر ساتھ آئی بہت پیشان یہ ہے ان کی اپنی جنس گا راجستان میں اسی انپر کے ساتھ موت کے گاہن تو کہیں آت مات ہے لیکن جو حیصلہ راجستان کی سرکار کے میں ہے لیکن جس پر کام سرکار اوپر ہم نے برس کی مات کیا کرتے تھے پہلے کی کنیر کی مٹین گردہ مردہ افتہ پینسر کو پان سو پہ سے فیرے سال سو پہ اور سوڑی سال سال سے ایک جاروں پہ کو آدھے سال کیا ہے امیریکی اندروں لی جائے گا لازمتار پینسر ہے جنہوں نے ہمارا پردگی اس پر کا یہ پینسر کا آدھے جاری ہے میں آج سے نمیت کرنا چاہوں ہماری سارے پیشانوں کو کنوں نے آسان مجھوں سے کامیس کی طرف دیکھا اور کامیس کو محمد دلیا راہتہ کے سرکار کے چیزوں سے کسانوں کی جو بھی سمجھے ہوگی اور سمجھے ہوگا ایک سرکر کٹ کے لیے مکنے کی نمیت کرنا چاہوں ہماری کہ میں بھی سرکر کسانوں سے نمیت کرنا چاہوں ہمارا میں کہنا چاہوں ہوں کہ آج راہستان کے اندر جس پر کا کا آپ ہے نائے کامیونی ورکتہ تھی انہیں ورکتہ کے اندر سالی مکان کے دلوں کو ہر پر کا کیسے جا تائے کامیون رویستہ ہو تائے مہینوں کے آؤ تائے ہو اسی پر کا سب پر کا کے پیشتے ہیں آپ کو کوئی کی جائے گی یہی بات کرنا چاہیں جائے سمجھے کرتا ہوں بہت بہت دھنیوار دھنیوار